السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واسحابہ وعلی بیتہ اجماعین امباد ہمارا انٹرڈکٹیو سیشن جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور پچھلے سیشن میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے گفتگو فرمائی کہ وہ کون سے اصول ہیں وہ کون سا پیراڈائم ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم قرآن کی حدیث کی انٹرپیٹیشن کریں گے اور انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر ہم دیفینیٹلی پھر اینڈ آف ٹائمز کو اور سائنز آف دی لاس ڈے کو بھی انٹرپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس دائرے سے ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے ہمیں اس دائرے کے اندر جب تک رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں گے اس دائرے سے اگر ہم باہر نکلیں گے تو دیفینیٹلی وہ آج کے دور میں جو لوگ نکل رہے ہیں وہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ ایسے آ چکے ہیں جنہوں نے اس دائرے سے باہر نکلے اور وہ گمراہیوں کے رسلے پر چل پڑے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے لیکن کچھ سوال ابھی بھی تشنگی آپ کہہ لیں وہ میری اپنی ذاتی بھی ہے اور کچھ حباب کی کوششن بھی میرے پاس تھے اس پہ ہم زیادہ گکتگو نہیں کر سکے اس لئے ہم نے یہ آپ سمجھ لیں پارٹ ڈو ہے ہمارے انٹرڈکٹیو سیشن تو اس کی سب سے پہلا تو شیخ سوال یہی تھا وہ بات ہماری اصولوں کی طرف چلی گی کہ یہ جو وقت ہے اکیسویں صدی اس کو انڈ آف ٹائمز ہم کیا بھی سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے اب یعنی کہ ان اصولوں کی بنیاد پہ جو آپ نے پہلے اپنے سیشن میں بیان کر دی ہیں ان کی بنیاد پہ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ وقت یہ دور یہ زمانہ آخر الزمان کہلانے کے لائک بھی ہے یا نہیں ہے طالبان کی آپ دیکھ لیں یہ پیش قدمی ہو سیریا کے اندر جنگ چھڑ جائے کوئی چیز چھڑ جائے تو فوراں لوگ حدیثیں شیئر کرنے لگ جانے فیس بکے دیکھا نا رب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا حالانکہ جنگیں سیریا میں پہلے بھی ہو چکی ہیں پہلے بھی بہت زیادہ ہلاکت ہو چکی ہیں پہلے بھی قتل و گارت ہو چکی ہیں تو طالبان پہلے بھی آئے تھے اس وقت بھی وہ پورا سان والی ساری حدیثیں بیان کرنے لگے تھے پھر وہ ان کا ڈاؤن فال آیا اب وہ پھر اپرائز ہوئے تو پھر وہ کہنے لگے پھر یہ انڈیا والے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب پہ کہ وہ ہر چیز کو گزبہ اندر کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں وہ مسلمانوں کو پاکستانیوں کو ہمارے اخلاف بڑھگا دیتے ہیں ساری بات ہے وہ پھر ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے ہم نے دلی کے اوپر جا کے پرچم لہرانا ہے یعنی کہ یہ ساری گفتوں کو کیوں ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ قبول کیا ہوا ہے کہ یہ آخر الزمانہ ہے یہ انڈ اپ ہے اور جیسے آپ نے پچھلے سیشن میں کہا بھی کہ بھئی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا پاکستانی دوہزار بارہ پہ تو یعنی کنفرم بات ہے کہ بھئی یہ آنے والا ہے تو آپ اپنے اصولوں کی روشن میں اور آپ کے پاس ماشالاللہ نے جو آپ کو علم ادا کیا ہے اس کی بنیاد پہ پلیس اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بھائی یہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اس میں موت دل رائے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو ایکٹیوٹی ہے نا یہ صحابہ اکرام کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھے ہم اس کو روک نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ پابندی نہیں لگائی یہ کریکٹر آتا ہے ابن سیاد کا آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہوا جس کو باس صحابہ قسم اٹھا کے کہتے تھے یہ دجال ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے دجال میں جا کے لیکن دیکھیں وہ اس دور میں ہی سمجھ رہتے ہیں انڈ اف ٹائن انڈ اف ٹائن چودہ سمسان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سمجھ دیتے دجال آ گیا پھر آپ اب دیکھیں حیرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کو لوگوں نے امام مہدی سمجھ لیا یا قرار دیا کہ انہوں نے وہ دوبارہ ری فارم کر دیا ری فارم کر دیا وہ خلافت اللہ منحاج النبوبہ دوبارہ آ گیا عمر سانی بھی کہتے ہیں لوگوں نے اس طرح سے اس کو انٹرپرٹ کیا چیزوں کو بلکل تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں لوگوں نے چیزوں کو اپلائی کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں غزوہ ہند آپ کبھی ہمارا کلاسیکل لیٹریچر اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ عرض ہند ہندوستان کو نہیں کہا جاتا یہ بھی ایک بات یہ بھی ایک بات وہ جو پرانے ہیں وہ کہتے تھے کہ عرض ہند عربوں کے ہاں یہ عراق اور سیریا یہ سرزمین تھی یا انڈیس ریور کے پرے پرے جو مختلف اس طرح سے کیا جاتا ہے تو لوگ اس پہ اپلائی کرتے رہے ہیں یعنی کہ یہ انڈیا پہ اب اپلائی کرتے ہیں اس لیے یہ ایکٹیوٹی جو ہے نا یہ ایکسرسائز ہر دور میں ہوتی رہی ہے وقت کو آخر زمان کی طرف لے دے جانا ہے اور اس میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اور قیامت اس طرح سے ہیں دو انگلیوں کتنے قریب ہیں لیکن اب دیکھیں اس قرب کو بھی پندرہ سو سال گزر گیا اب وہ وقت کون سا وہ رسول اللہ بیان کر رہتے ہیں کس طرح قریب ہیں یہ تو باللہ جانتا ہے لیکن اس سے بات سمجھ میں کیا آتی ہے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کہا ہے نا قرب اس میں اصل میں تذکیر مقصود ہے کہ میں اور قیامت ایسے قریب ہیں اس میں اصل مقصود تذکیر تھی واز و نصیت یعنی قیامت کو قریب سمجھو کہ آئی کے آئی مطلب اگر تو آپ نے کسی کو عمل پر موٹیویٹ کرنا ہے تو کل قیامت آئی صبح آئی کے شام کو آئی اور بندہ مر گیا تو اس کے تو آ دی یہ انداز ہونا چاہیے ہاں جب آپ نے انٹرپیٹ کرنا ہے قرآن کو اور حدیث کو تو اب دیکھیں پھر ابھی آپ کو آثار نظر نہیں آتے اب یہ بھی ایک یعنی یہ جو جو ہمارے پاس علم ہے قرآن و سنت میں انڈ اف ٹائمز کا تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق تو ابھی ابھی ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے دیکھیں بہت سارے لوگوں نے امام مہدی کے ظہور کی ڈیٹس دینا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے کنفرم ڈیٹ ہاں کنفرم ڈیٹ دینا شروع کرتے ہیں میرے خال میں یہ سب ایگزیجیریشن ہے یہ غلوق ہے اور یہ ایکسرسائز بہت دفع ہوئی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہاں ایک سسپنس ہے باقی ہے کہ ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بات نہ کریں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اعتدال کے ساتھ گفتگو کریں قطیت کے ساتھ نہ کریں قطیت کے ساتھ نہ کریں سرٹینٹی کے ساتھ نہ کریں ٹھیک ہے کہ اب یہ جو طالبان کی حکومت آگئی افغانستان میں تو اب خورانستان سے وہ جھنڈے نکلیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ان روایتوں کو نکالیں اور ان کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ بھی ڈسکس کریں وہ بھی ڈسکس کریں کہ ان روایتوں کے صحت و زوف میں کیا اختلاف ہے تو ہر دور میں لوگوں نے یہ کام کی ہم کسی پر پابندی نہیں لگا سکتے ایک بات تو یہ ہوگی اور لوگوں نے یہ کرنا ہے اور وہ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ چلیں اس حد تک بہتر ہے کہ لوگ کسی اور فضول مشغلے میں نہیں مبتلا چلیں یہ کام کریں لیکن یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ کوئی محتقدات بنا لینا اور اسی کی پیچھے پڑ جانا ایک خاص قوم سے نفت کرنے لگ جانا اور ایک خاص قوم سے محبت کرنا شروع کر جانا اسی کی بنیاد پہ کالم لکھنا اور اپنا سارا زندگی کا مقصد حالات اسی کو بنا لینا ساری انردی اسے پہ لگا لینا تو یہ غلوب ہے یہ ایک ڈرچی ریشن ہے ایسے آدمی تو یہ کہیں گے بھئی قیامت کی نشانیاں بیان کرنے کے بجائے قیامت کی تیاری پہ زور زیاری پہ زور جب تیاری کی بات کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ وہ شام کو آئی یا صبح آئی اگر اس اعتبار سے بات کر دیں لیکن آپ نے کہا کہ یہ ذہنی چسکہ زیادہ بنی آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں کہ جی آپ فیچر کو پریڈکٹ کریں بس ہر آدمی فیچر کو جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے حال میں جینا نہیں چاہتے ہم ٹھیک ہے یاد ماضی عذاب ہے یار اب اس سے تو ہم ایسی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اس لیے جینا چاہتے ہیں کہ ایک فینٹیسی میں رہنا آسان ہو جاتا ہے حال میں رہیں گے تو جدوجہد کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جدوجہد کرنی پڑے گی نا آپ مظلوم ہیں آپ کی اوپر ظلم ہو رہا ہے آپ کو دبا لیا گیا ہے آپ پہ دوسروں نے آکے قبضہ کر لیا ہے آپ کو قربانی دینی پڑے گی عیسیار کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے باہر نکلنا پڑے گا دین کو پھیلانے کے لیے گالیاں کھانی سارا کچھ ہوگا لیکن آپ اگر فیچر کو پریڈکٹ کرنا شروع کرتے ہیں یہ مہدی آئے یہ عیسیٰ آئے سارے کام وہ سنبھال لیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہی جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا انہوں نے رد موسیٰ علیہ السلام کو کہا اِذْحَبَانْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا ہم تو یہ بیٹھیں آپ جائیں جو ہے وہ کتان کریں ہم تو بیٹھیں تو بس یہ ہے کہ ہمیں جد جہود نہ کرنی پڑے ہمیں دین کیلئے نہ ہلنا پڑے کوئی آئے اس قسم کی کرشماتی قسم کی شخصیت آئے اور وہ ہمارے سارے مسائل حل کریں سیریا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے اللہ تو کہتے ہیں بھئی اٹھو محنت کرو محنت کرو مطلب مسائل کو سمجھو اور پھر ایک سمجھداری کے ساتھ اور پھر یہ ثابت کرنا لگ جانا کہ یہ اس لیے ہو رہا کیونکہ میں نبی نے کیامت کی نشانی نہیں بتائی یہ نہیں یہ انداز سے ہم نے اور مار کھائی ہے اور مار کھائی ہے تو اس سے ہم عمل سے دور ہوئے ہیں بات قسمتی سے اس کا ایک نیگٹیو ایفیکٹ یہ ہوئے کہ ہم عمل سے دور ہوئے ہیں یہ بہت ہے بات تو شیخ مطلب دلیل کے طور پر جو مطلب بات کرتے ہیں کہ کسی کو بھائی کو یہ کہا کہ وہ جب سائنٹیفک انٹیپٹیشن کر رہے تھے ان چیزوں کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کو فلم فلم دیکھتے ہو ہالی وڈ کی اس میں پورٹل دیمینشن دیموشن کی بات ہوتی ہے اور پھر آپ جو آکے ہمیں سنانا وہی فلم ہمیں سنانا شروع کر دیتے ہو اس نے ایک بات کی کہتا ہے بھائی دیکھو میں فلم آپ کو سنا رہا ہوں یا نہیں یہ اس کو تو چھوڑ دو یہ تو میری ذاتی چیز ہے لیکن ہر کوئی اس پہ فلم بنانے لگ گیا ہے یہ تو ایک اہم بات ہے نا پوری دنیا کا فینومینا اس کے اردگرد گھومنے لگ گیا کہ یعنی کہ ہر مذہب ہر مذہب کی جو بڑے انٹیلیکچلز ہیں بڑے جو لوگ ہیں اب وہ یہ بات کہنا لگتا ہے اب ان کے مطابق یعنی کہ ان کے مطابق یہ دلیل بن جاتی ہے کہ جب ہر بندہ یہ گفتگو کر رہا ہے اور اس لیول پہ گفتگو کر رہا ہے بقاعدہ چائنہ نے اپنے زمین دوز ٹینکرز بنا لی ہیں جہاں پہ اگر جب آئے گی تو ہم نیچے رہ جائیں گے مریخ پہ جانے کوشی کر رہا ہے تاکہ ہم ادھر شفٹ ہو جائیں گے تاکہ زمین نے تو بیڑا فرق ہونے والی ہے اس کا تو خاتمہ بڑا قریب آگیا ہے تو جو نیچرل سائنٹیسٹ ہیں انہوں نے بھی کہہ دی خاتمہ قریب آگیا ہے تو کہتا ہے کوئی ایک دپارٹمنٹ نہیں ہے دنیا کا کوئی ایک مذہب نہیں ہے دنیا کا جو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ انڈ ہے فلمیں آنے لگیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کے بارے میں جو انہ آباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کو کیا لگتا ہے یہ پوری دنیا میں ابھی ایسا کیوں ہونے لگ ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پر گفتگو ہونا شروع ہوگی فلم بننا شروع ہوگی لیکن ہمارے ہاں انٹیلیکچول تھارٹ کے نام سے جو سودہ بیچا جا رہے ہیں اس کو بیچنے والے تین کٹاگری کے لوگ ہیں ایک اول درجہ کے ہیں جن کو سننے والے نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ ان کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی دوسرے درجہ دوم کٹاگری کے ہیں اچھا زیادہ جو پاپولر ہے وہ تھرڈ کٹاگری کے لوگ ہیں میں صحیح بات کہنا جن کی باتیں جو پبلک کا سٹینڈر ہے جو تینکی کہ وہ بہت داؤن ہیں اس لیے کہ کسی صاحب علم کے سامنے ان کی باتیں رکھیں گے تو ہنس پڑے گا اس کی اوپر یعنی کہ میں مانتا ہوں کہ صاحب علم اس کا فلٹر بڑا سٹرونگ ہوتا ہے وہ ایک دم سے اس کی بات جب فلٹر میں گزرتی ہے یہ تو گندی بات ہے کسی بات ہے پہلی بات تو ہم نے ابھی آپ سے عرض کر دی کہ یہ بات کی دی اینڈ اف ٹائم ہے یہ تو صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو سارے باتیں کر رہے ہیں یہ آج کا نہیں یعنی کہ یہ ہمیشہ سے ہائپ ایسی رہی ہے ایسا ہی رہا ہے یعنی کوئی بھی واقعہ ہوا تو اس کو جوڑنے کی جوڑنے کی کوشش کی ہر دور میں کی ابھی میڈیا تو آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کی وجہ سے پروپوگیٹ زیادہ ہو گیا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ جو ہے وہ فلمیں بنا رہے ہیں مجھے بتائیں کیا وہ دل سے سمجھتے ہیں یا وہ ایک پرادک بیچنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ اگر دل سے سمجھتے ہوتے تو ان کے عمل پر کوئی فرق پڑتا وہ ریالیٹی کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں وہ بیسیکلی دیکھیں کیپیٹالیزم کے دور میں ہم اس کی چھتری کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں پیسے یہاں تو یہ ہے کہ کیا چیز کیسے بیچنی ہے کیس کو کیش کر سکتے ہیں سیل دس پین یہ پین جو ہے نا وہ مجھے بیچ کے دکھا ہوا ہیں یہ جملہ کتنا معروف ہوا تھا یہ بھی ہالی ووڈ کی ایک فلم کہی تھا تو اب تو بیسیکلی سارا آپ کا کیپیٹالیزم وہ ساری آپ کی سوشل سائنسز ہوں سارے آپ کے ہومینٹیز کی علوموں وہ سب اس کے گرد گھوم رہے ہیں کہ پیسے میں کیسے اضافہ کیا رہا ہے اور ہسنسل اضافہ کیسے ہو سکتے ہیں تو اینڈ آف ٹائم کو وہ بیش رہے ہیں کیش کر رہے ہیں یہ لوگوں کے اندر آپ کہہ لیں ان کی کیریوسٹی کا وہ فائدہ اٹھا ہے مجھے بتائیں صرف اینڈ آف ٹائم پہ نہیں فلمیں بننے اس وقت اب آپ دیکھیں ہر دوسری فلم میں آپ کو ایک تو یہ میجک نظر آئے گا جادو اب جادو کو زمانہ ہے یہ ہیری پورٹر کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اصل میں اس دنیا سے اکتا آگیا ہے اب اسے کوئی اور دنیا چاہیے یہ ہمارے بس سے باہر ہے یا تو کوئی جادوی چیز آئے اور ہر سے بدل گئے اور وہ ایک فینٹسی کی ایک امیجنری ورلڈ میں رہنا چاہتا ہے اور وہ فینٹسی کو تسکین پہنچانے کے لئے مواد پیدا کرتا ہے جس طرح ارتگول ہماری ایک زبلت کی تسکین ہو رہی ہے بس ایک جس طرح ارتگول ہٹ ہوا کیونکہ ہمارے پاس مسلم ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس لیول کے فیصلے کے لئے ارتگول کر رہا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا ارتگول ہٹ ہو گیا کہ یہی بندہ امران خان اصل میں اس کو ارتگول کی طرح ہونا چاہیے تو آپ بھی اولی بات کو فینٹسائز کر لیتے ہیں اس بندے کو پھر زیاری بات کو بکتا زیادہ کہ یار ہیرو تو یہ ہے بندہ تو یہ ہونا چاہیے سودہ بیچنے کے لئے انسانی جبلتوں میں دیکھنا ہے سیکس کی جبلت تھی اس کے اوپر بنایا انہوں نے بکا رومانس کی جبلت ہے بکا اسپلائٹ کیا اس کو اسی طرح یہ جو انسان کے اندر نفرت کی جبلت ہے یہ جوکر مووی کے ہے اس کو بیچا انہوں نے یہ اصل میں انسانی جبلتیں ہوتی ہیں اچھا اب جو اس وقت ٹاپ پہ چیز جا رہی ہے اس وقت اولی بات یہ اب جو مطلب آپ کی بات زیادہ سمجھا رہی ہے اس وقت ٹاپ پہ ایک سیریز جا رہی ہے منی ہیز اب وہ ساری کی ساری پتہ ہے کہ چوری پہ ہے انڈیا میں بقاعدہ چھٹی کی گئی ہے کمپنیز کے اندر کہ آج اس کی جو ہے نا وہ ریلیز ہو رہا ہے چھٹیاں ہوئی ہیں اور وہ ساری فلم چوری پہ ہے اب میں جب اس کو دیکھا ہے کہ ٹاپ پہ کیوں گئی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے بھئی عوام گریب جائے جا رہی ہے ایک طبقہ اتنا میر ہوتا جانے اب ان کا دل کیا ہے ویسے تو یہ دینا کوئی نہیں تو چوری کرنے کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں اور وہ اس کو پھر جسٹیفائے کرنے کوئی ہے اس میں ساری ہم دردیاں چوروں کی سائٹ پہ سوشلزم کیوں بکا چیدھی بات ہے ایک سپیس کی بات ہے گریب کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بات ادھر سے پیسہ اب آپ جو مرضی ہیں دیکھیں آپ کا عمران خان کے بارے میں جو بھی آپ کا ایک نکتہ نظر ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ایک بات اہم ہے کہ لوگ تنگ تھے پیپل پارٹی سے بھی اور نواز شریف سے بھی آکے گئے تھے ایک سپیس پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے کیا چیز بک رہی ہے ضروری نہیں کہ لوگوں کا وہ عقیدہ بھی ہے مارکٹ میں ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے آرزی طور پر یہ آرزی موضوعات ہیں یہ آرزی موضوعات ہیں مطلب ویسے تو یہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں کچھ عرصے بعد یہ چینج ہو جائے ہیں لیکن یہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ان کا غلغلہ ہے یہ غلغلہ ایک وقتی دور کے لیے اس کے بعد یہ اپنے اس جس اس کے رفتار کے ساتھ پیس کے ساتھ آ رہے تھے ماضی میں اس کے ساتھ چلتے رہیں گے موضوعات بن رہیں گے آپ کا یعنی پہلے سوال کا جواب یہی ہوا کہ اس دور کو آخر الزمہ کہنا تو یہ صرف آج کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس دور کو آخر الزمہ سمجھ رہے ہیں یہ صحابہ کے دور سے چلتا رہا کہ وہ تو دجال نکال لیا تھوڑا وہ تو دیفینیٹلی کلیریفائی ہو گئے کہ بھائی یہ بندہ دجال نہیں کیونکہ اس کے یہ سائنس ہوں گے تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے لیکن میڈیا کی وجہ سے وہ پروپوگیٹ زیادہ ہو رہا ہے اور دوسری بات آپ نے کہی کہ کریوسٹی جو ہے اور جو ہماری بلیوز ہیں اور عوام کا اس سسٹم سے اکھ جانا ہے اس کو وہ کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر وہ چاہتے کہ واقعتاً آ رہی ہے تو دیفینیٹلی ان کے عمل میں ان کی پولیسز کی اندر ان کی چیزوں کی اندر وہ اس کا اظہار ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے میڈیا کو سٹوری چاہیے میڈیا؟ میڈیا کو سٹوری چاہیے ہاں فلم سٹوری پہ چلتی ہے نا اور یہ سٹوریاں بیسٹ ہیں سٹوریاں تو ساری ختم ہو گئی ہیں آپ کے پاس مطلب محبتیں آپ نے دکھا لیں بلکل سٹاہی مطلب بالی وڈ کی اوپر ایک وقت میں یہی اتراز ہوتا تھا کہ ہر دوسری فلم میں ایک ہی کہانی سیم کہانی ریپیٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈرامے اور ان کی فلمیں تو نئی سٹوری کیا کرتی ہے جان پیدا کرتی ہے فلم کے اندر مووی کے اندر تو اب وہ اصل میں نئی سٹوریز لے ہیں اب ان سٹوریز سے بھی لوگ اک جائیں گے یعنی کہ انسانی سٹوریز نئی مدہ آ رہا تو آپ سپر نیچرل سٹوریز پیدا کریں ایلینز اب اب دیکھ لیں بہت زیادہ موویز میں آ رہے ہیں وہ بھی آ کر گیا اب وہ اک جائیں گے اب کوئی نئی مخلوق آ جائیں گے کوئی نئی سٹوری پیدا کر دیں گے اچھا شیخ دوسرا دوسرا جو سوال بہت اہم ہے جو مجھے مجھے واقعی بہت زیادہ اپیل کرتا ہے اور میں اس بارے میں بہت سوچتا تھا کہ ایک شیخ میرا یہ رائے ہے اور آپ پلیز اس کی اصلاح کریں گے کہ مطلب انڈ آف ٹائمز کو بندہ جب کولیکٹیولی ایک ہی دفعہ پڑے ایک ہی دفعہ اگر کوئی بھائی ہمارا یہ انشاءاللہ جو بھی آوڈینس ہماری اس سیریز کو کنسسٹنٹلی ساری سیریز کو دیکھے گی انشاءاللہ جو بھی اس کی آٹھ ڈس اپیسوڈز بنتی ہیں اس طرف جائے گی تو اس وجہ سے جائے گی کیونکہ انہوں نے یہ یہ اقدام اٹھائے اور اگر وہ فلوپ ہوگی دسٹرکشن کی طرف جائے گی تو کیوں جائے گی کیونکہ وہ حدیث میں جو انڈ آف ٹائمز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس وجہ سے جائے گی تو ایک سلوشن پیدا ہوتا ہے ایک سلوشن ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یار اب ہمارے نبی نے یہ پڑکٹ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ تھپڑ ایک دم سے اچانک ہے وہ بڑا زور سے لگتا ہے اچانک سے تھپڑ ہے وہ بڑا زور سے لگتا ہے لیکن بتا کے آئے تو بندہ اس کی تھوڑا چیز تیاری کر لیتا ہے تو بھارال میرا یہ ماننا ہے کہ اینڈ آف ٹائمز امت کو ایک تیار کرنے کی بھی بات تھی کیونکہ کچھ خاص علاقے ہیں اینڈ آف ٹائمز وہ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ بیان کیے ان میں ہمارا یہ خورستان کا بھارال علاقہ تو ہے ہند کا علاقہ ہے استمبول ہے اسی طرح وہ سیریا کا علاقہ ہے تو کچھ علاقے ہمارا نبی نے بہت زیادہ بیان کیے تو آپ یعنی کہ جب ایک انٹلیکچول مائنڈ کے طور پر ایک ورلڈ بیو ضرور قائم ہو جاتا ہے جب آپ کلیکٹیولی ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور ایک ابرجنسی والی صورتحال کریٹ ہوتی ہے اور پھر وہ والی بات کہ پھر بندہ عمل کو جو نکھارتا ہے نا اس کی بنات پر وہ زیادہ اپٹو لیٹ ہوگا بجائے اس کے جو اس چیز کو نہیں جانتا تو میں اب یہ سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ جو ام القرآن ہے نا وہ صور الفاتحہ کو کہا جاتا ہے یعنی کہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ فاتحہ ہے اسی طرح ام الحدیث یعنی کہ حدیثوں کی ماں اگر کسی کو کہا جاتا ہے وہ حدیث جبریل ہے تو اب حدیث جبریل چار چیزوں کا نام ہے اسلام ہے احسان ہے ایمان ہے اور پھر اینڈ آف ٹائمز بھی ہے تو جبریل علیہ السلام نے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بھی پوچھا تو اب اس حدیث کو جب بیان کیا جاتا ہے تو عقیدہ کے طور پر تو بیان کیا جاتا ہے بھارا ہی اینڈ آف ٹائمز ہمارے علم غیب کے ایمان سے تو تعلق کم از کم ضرور رکھتے ہیں یا اگر ہمارے نبی نے کہا ہے نا کہ دجال جیسی کوئی شخصیت آئے گی تو بھئی اگر کوئی انکار کرے اس کا کونی یا نہیں یہ اہمی فضول باتیں ہیں تو اس کے اوپرے میں ذریبات ہے کوئی حکم تو لگے گا اگر کوئی کہتا ہے یار امام مہدی کی اہمی باتیں بھوتے ہیں یہ ایسے کوئی جس طرح آپ سر سید آمد خان کی پچھلے سیشن میں باتیں کر رہے تھے تو یہ دیفنیٹلی عقیدے پر اثر تو پڑتا ہے تو جب رسول اللہ علیہ السلام کی اتنی بڑی حدیث جو کہ اتنا اہم مقام رکھتی ہے مدارس کے اندر اور اسلامی تھوٹ کے اندر اس میں ان تین چیزوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے زیادہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اینڈ آف ٹائمز کو بیان نہیں کرتے یہ بھی غلوبی والی بات ہے لیکن جس طرح ان تین کو بیان کرتے ہیں تو چوتی کو بھی بھائی اسی طرح بیان کریں ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الفتن ہے ہر جگہ پہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی بڑی حدیث ہے کہ دجال کی آنے کے ایک نشانی ہے کہ ممرو محراب سے اس کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی لاس جمعہ میں نے دجال پر سنا ہے I don't remember it تو اس بارے میں آپ یعنی کہ آپ کا کیا خیال ہے یعنی کہ اس بارے میں آپ کا کیا زیادہ ہے یعنی کہ عقیدے پہ اینڈ آف ٹائم کے ساتھ تعلق کتنا زیادہ ہے ایمان بالغیب کے ساتھ کہ ہم اس کو ملا سکتے ہیں پھر یہ حدیث جبریل کی بنیاد پہ یعنی کہ جو ایک مذہبی طبقہ جو اس کو زیادہ بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اتنی اہم حدیث ہے ام الحدیث ہے تو اس کے اندر اگر یہ چیز ایک پارٹ بیان ہوئے تو چار اس سے بیان پتانے ہیں کیوں یہ تین اس سے بیان کرتا ہے تو اب وہ کیا پتا ہے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو ڈیٹ نہیں ہے یہ درتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ تو یہ بیان کرنی پاتے تو وہ تین چیزیں بیان کرنا ان کے لئے آسان ہوتا ہے اس بیان میں پلیز آپ اپنی دیکھیں نا وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں مولوی جو ہے آپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس اتراز کے بارے اس اتراز کے بارے وہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ یہ جیسا ایکٹیپٹی میں پڑے ہیں اب جیسے یہ لوگ ان پر تفسرہ کر رہے ہیں وہ بھی تو تفسرہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے کہ دجال کو اپنے نکلنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا انہیں ان کے نکالنے کی ہے مثلا وہ پتہ نہیں نکلنا چاہتا ہے یہ اسے ضرور نکالنا چاہتے ہیں اسی تک یہ نہ کرنا تو دیکھیں بات یہ غلب دونوں طرف ہے بلکل علامات قیامت کو بھلا دینا ان کا تذکرہ نہ کرنا دیکھیں اس کے جو مائنر سائنز ہیں ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے ان میں سے تو اکثر بہشتر اب نظر آتے ہیں ہاں سوسائیٹی میں نظر آتے ہیں اور ان کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا آپ نے کہا کتاب الفتن ضرور پڑھنا چاہیے علامات قیامت کا جو باپ ہے حدیث کی کتابوں میں سے ضرور پڑھنا چاہیے خیر متوجہ کرنا چاہیے لیکن اس میں پھر وہی بات جو آپ نے حدیث جبریل کی کی علیہ السلام کہ سوال علامات قیامت کے بارے میں نہیں ہوا تھا سوال ہوا تھا قیامت کب آئے گی حدیث جبریل کا چوتھا سوال یہ تھا جی اللہ علیہ السلام کا جواب یہ تھا نہ سائل کو معلوم ہے نہ مسئول کو معلوم ہے ٹھیک ہے تو گویا ultimate goal آپ کا یہ نہ بن جائے یہ تاریخوں کا تائیو مہدی کا بار ہے یہ تو نہیں ہے لیکن نشانیاں بیان کریں بھائی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن time period کا تائیو اگر آپ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ کو اس حدیث جبریلی سے بھی دور چلے گئے آپ نے اس کی روح کو مد نظر نہیں رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو time سے اپنے آپ کو بھی لا تعلق کر دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا اگر آپ time کی بات کرتے ہو کہ کب آئے گی تو میں اس میں مجھے بھی نہیں ہے اور جبریلی کہہ رہے ہیں مجھے بھی نہیں ہے اچھا شہر ہے کہ جو سائن جنہوں نے بیان کیے مثال کے طور پر buildingز بنیں گی ٹھیک ہے تو ایک یہ بھی سوال ہے ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جوٹ نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوڑی نہیں تھی یہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہوگا تو سمجھ لو کیامت آجائے تو بھائی وہ تو ہمارے نبی کے دور میں بھی ہو رہا ہے وہ تو اس سے پہلے بھی ہو رہا ہے تو کیا اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ غالب ہو جائے گا کیا اس سے یہ مراد ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہوتا ہے جوٹ کو اکا دکا بول رہا ہے تو بندہ کے تب کوئی اور دیکھو اس بندے نے جھوٹ بول دیا لیکن اب بیار ہی بندہ سچ بولتا ہے یعنی کہ سچ اب جو ہے نا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک ریئر والی چیز ہے اور جھوٹ غالب ہو جائے اب یہ سمجھ لو قیامت یہ مطلب ہو سکتا ہے یہی مراد یعنی کہ اب آپ یہ تو یہ علامہ دے قیامت بیان کرنا چاہیے بات آپ کی ٹھیک ہے ممبر و محرات سے بھی اس کا بیان ہونا چاہیے اور اس کو ریلیٹ بھی کرنا چاہیے اچھا یہ اس سے آپ لگتا ہے کہ ایک ورلڈ بیو جو ہے جو ورلڈ پولیٹکس ہے اس کے بارے میں ایک ذہن جو ہے وہ انسان کا کلیر ہوتا ہے یہ موقف جو ہے وہ چھیک ہے یعنی کہ اب جب آپ علامہ کیا یعنی کہ تعیم تو نہیں کریں گے لیکن بھارہل ایک موقف تو کلیر ہوتا ہے اس سے آپ اگری کرتے ہیں مطلب ہے ایک ورلڈ بیو کریٹ ہوتا ہے جو جو بالکل اس سے اگری کرتے ہیں اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کسی حد تک آپ کا دین کے ساتھ جو آپ کی ایک اٹیچمنٹ ہے نا جی وہ اس میں بھی جو ہے وہ ایک اعتماد اور کانفیڈنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے فوائد تو اس کے ہیں فوائد تو اس کے ہیں اور ایز ای نیشن جو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ نہیں کہ وہ پھر اگر ہم نے اس طرح اس کو لیا نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھے ہیں کہ مہدی نے آکے سارے کام کرنا ہے یہ تو غلط ہے مسیح ابن مریم نے کرنا ہے وہ ایک دوسری انتہار ہے ٹھیک ہے لیکن ایز ای نیشن ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے پھر ایک پازیٹیف چیز ہے اچھا شیخ میں یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے ہم کچھ سے پہلے شیخ صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ثقہ راوی ہیں ثقہ راوی ہیں یعنی قرآن و سنت کی مطابق افتیلو کرتے ہیں یہ اینڈ آف ٹائمز کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کی تھی میں صرف اس کو ویریفائے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اب کچھ ساتھیوں نے یہ بات کی جو آپ والی بات ہے کہ عمل پیدا کریں تو انہوں نے اس کو عمل کی طرف لے جانے کے لیے یہ موقف رکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بقیادہ جامل سلفیہ کے اندر جو فیصلہ بات میں ہے وہاں پہ بھی کچھ ہوئے وہاں سے انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے تو مجھے بڑی ویرڈ سی بات لگی تھوڑی سی لیکن آپ اس کو کریں گے وہ یہ کہ دیکھو یہ ٹائم اینڈ آف ٹائمز ہیں احتیاط بھڑتنے کے لیے یعنی کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا اگر ہوگا نہ تو پھر یہ تباہی آئے گی ایسا ہوگا تو پھر یہ تباہی آئے گی تو مطلب ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو تاکہ یہ تباہی آئے یعنی کہ پریکاوشنز پریکاوشن میجرز جو ہے نا وہ لے لیں تاکہ یہ کام نہ ہو اب وہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ آمد کا بانے اللہ عالم اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن ہم ڈسٹرکشن کو روک سکتے ہیں یعنی کہ لیٹس پوز جس سپیڈ سے اب یہ گند پھیل رہا ہے نا تو ٹو تاؤزن فٹی لنگ جو تو بڑی بات ہے یعنی کہ اب تو یہ سائنس بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی دوہزر پلتالیس میں کورا اس لیول کا ہو جائے گا پولوشن اس لیول کے گلوبل وارمنگ دیکھ لیں اب میں بابو سر ٹاپ پہ ہم گئے ہوئے تھے چودہ ہزار فٹا اور گرمی ہیں گرمی انہیں کہ ادھر کبھی زندگی میں گرمی نہیں ہوئی اور اس صفحہ ہم گئے ہیں تو ادھر کے لوکل لوگ کہہ رہے تھے پہلی دفعہ ہمیں ادھر پسینہ آ رہا ہے اب وہ کہتے ہیں اس سپیڈ سے اگر جائیں گے تو یہ تو دوہزار پچاس بھی ٹپکی ہے تو بڑی بات ہے اب وہ کہتے ہیں قیامت کی نشاندیاں پیان کی تاکہ ہم اس دسٹرکشن روک پائیں وقت لمبا ہو جائے ہمارا امن لمبا ہو جائے پادیر ہو جائے یعنی ہم قیامت کو یعنی کہ ہم قیامت کو اللہ معاف کرے جو ٹائم مکرہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے لیکن جو دسٹرکشن پیدا ہو رہی ہیں اس کو روک سکتے ہیں اور جو امن ہے امن کا دور اس کو لمبا کر سکتے ہیں امید ہے میں اپنی بات دیکھیں ایک انٹرپٹیشن ہے ضروری نہیں ہم اس سے اتفاق کریں تو ایک طرح سے اگر اس کو جسٹیفائے مطلب جو وہ انٹرپٹیشن کرتے ہیں وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے اور یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے یہ بھی کہ لوگ اس طرح سے کریں گے تو وہ دسٹرکشن گیا وہ لیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر انہوں نے اس طرح سے انٹرپٹیشن تو وہ اس طرح سے جسٹیفائے ہو جاتی ہے باکہ ہم اس سے اگری کریں نہ کریں وہ اکلاتے بعد آپ کے اس بارے موقع کیا ہے میں یہ جانتا ہوں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو اسی طرح سے دیزائن کیا ہے کہ یہ تباہی کی طرف جائے اچھا اللہ نے اس کو دیزائن نہیں تباہی ٹھیک نہیں ہو سکتے تباہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں نہیں وہ اس طرح سے نہیں اللہ تعالیٰ نے جو اس کو ڈیزائن اسی طرح سے کیا اس نے تباہی کی طرف جانا ہے یہ ورسٹی ورسٹی ہوگا صحیح 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 یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی سطح پر تو کوئی تبدیلی ہو سکتا ہے انفرادی سطح پر کوئی اپنے آپ کو بچا لے تو بچا لے لیکن بندہ کہے کہ ایزا نیشن جو ہے وہاں موسٹرکشن کو دیسٹرکشن کو دور کر سکیں گے جیسے قرآن میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کا عذاب کا وقت آ جاتا ہے کسی قوم کا تو پھر ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں تو وہ جو اللہ نے تیہ کر دی ہے نا اسے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ٹائم ہو کر رہا ٹھیک ہے اچھا شیخ ایک آخری انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ سیشن بس آخری بات ہے کہ میں ابھی آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں موٹیویشن سپیکر ہی ہیں محمد علی بھائی تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ پہ سپیچ کر رہا تھا اور ریلیٹ کر رہا تھا مائنر سائنس اور قیامت کے سائنس کو آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کرنے کوشش کر رہا تھا تو ادھر ایک انکل بیٹھے تھے کچھ علما بھی بیٹھے تھے کچھ تینی لوگ بھی بیٹھے تھے تو اب وہ ایک انکل جو ہے ایک عالم پہ غصہ کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے جو عالم نہیں ہے ایک موٹیویشن سپیکر ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہے آج کے دور یہ چیزیں تم نے کبھی ہمیں نہیں بتایا تو ان سے غصہ کر رہا ہے اور وہاں پہ پھر چھوٹی سی ایک مطلب پھر اس کی بارے سے ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی حلقہ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے جب وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے تو وہ پھر آج کے دور کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے یعنی کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جزیروں پہ رہتے ہیں پھر بندہ جو جزیرے پہ رہتے ہیں اس نے دنیا وزٹ ہی نہیں کی اس کو دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کوئی فتنہ بیان کرتے ہیں یار یہ ہو رہا ہے دنیا میں ہم نے تو پہلی دفعہ سنایا اب آٹھ سال ایک بندہ ایک جگہ بھی رہا ہے نہ اس کو دیگری دینے کے لئے کوئی انٹرنشپ کی جاتی ہے کہ بھائی کم از کم تن دو سال پبلک میں جا کے گزارو پھر تمہیں ہمیں یہ دیں گے ورنہ تمہیں دیگری نہیں دینے ہیں تاکہ اس کا دنیا کے بارے میں کوئی ایک ورلڈ بیو قائم ہو پھر وہ جب اسلام کو بیان کرے گا تو وہ سسٹم بیان کرے گا وہ صرف اس کو چھوڑے بوتے رسم و رواج کی جگہ پر تک نہیں رکھے گا جو کی ضروری ہیں وہ اسلامی لاؤ بیان کرنا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے وہ لازم ہے وہ ضروری ہے لیکن اس کو ایسا سسٹم بیان نہیں کر پا ہے کیونکہ وہ up to date نہیں ہے اب اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اب وہ اس کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں کو پھر سننے لگتے ہیں جو کہ آپ کی بات ہے کہ وہ پھر وہ اصولوں کے مطابق تو تفسیر نہیں کر رہے ان اصولوں کے مطابق انٹرپیٹیشن نہیں کر رہے لیکن لوگوں کے پاس بھی ایک کو اپشن نہیں بچتا ہے یعنی کہ یعنی مثال کے دور پر اگر ایک بندہ کسی کے پاس گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں پنوگرافی دیکھتا ہوں بان موویز دیکھتا ہوں وہ اگر سے حرام کی آیات سنانے لگ جائے اوہ بھائی مجھے پتا ہے رام ہے میں اس لیے نہیں تمہارے پاس آکھ مجھے بتاؤ رام ہے اور مجھے گلٹ میں لے کے جا رہے مجھے بتاؤ چھوڑنی کیسے بیٹا قرآن و سندت کے ساتھ جڑ جو اوہ بھائی یہ بھی مجھے پتا کر آنا سندت کے ساتھ جو آپ ایسی کہہ رہے ہوں کہ میرے سر میں درد ہیں تو بیٹا تمہارے لئے حل تو میڈیکل سٹور ہے تو یہ مجھے بھی بتا ہے بھائی میڈیکل سٹور ہے اس میڈیکل سٹور میں کون سی گولی ہے جو میں کھاؤں اور وہ میرے لئے حل پیدا کرتے اب یہ تو نہیں میں میڈیکل پھکے مارنا شروع کرتے ہوں ساری چیزوں کا یہ تو مجھے اور زیادہ کی انفیوجن کی طرف لے جائے گا یار نماز بھی پڑھ رہا ہوں میں وہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں میرے سے تو نہیں چھوٹ رہی یعنی کہ وہ پریکٹیکل کوئی سلوشنز اس کو دیں پریکٹیکل کوئی چیز وہ تب ہی دیں گے جب یہ اپٹوڈیٹ ہوگی تو یہ اعتراض بھارہل کسی حد تک ایک تھوڑا سا جنون بھی محسوس ہوتا ہے کہ سب کو تو نہیں کہنا چاہیے ایک برش کے ساتھ سب کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن خصوصاً اگر شہر سے دور اٹھ جائے ایک تو شہر ہوتا ہے شہر بھی ایک اپٹوڈیٹ ہوتا ہے لیکن شہر سے جیسے ہی آپ دور جاتے جائیں میں تو اللہ کا شکر ایک تھوڑا سا موب کرتا ہوں تو وہ بہت ہی ڈاؤن ہوتا ہے مطلب لیول ہوتا ہے یار تمہیں یہ بھی نہیں پتا اتنی بڑی بات ہوگی ہے سارے لوگ اس کے بارے بات کرتے ہیں آپ کو اس کے بارے بھی نہیں پتا تو تم خطبے میں کس طرح ریلیٹ کرو گے it's impossible تو جب ریلیٹ بھی کرو گے تو وہ بندوں کے اوپر سے پانسر جائے گا بتا نہیں یار مولیو صاحب کون سی باتیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ایک غلط پرسپشن پیدا ہے غلط پیدا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا illiterate ہیں یہ لوگ illiterate ہیں اور یہ بات تھوڑی سی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ بس نا مولیوی کی چھیڑ پتا کیا ہے بھائی چھیڑ کوئی نئی بات کرتے چھیڑ تو جیسے جگ کے اندر آپ کو جوسر کا بٹن دباتے ہیں اتنے پھڑک کے وہ چیز باہر آتی ہے تو آپ ان کو نئی چیز بیان کر دو بریلی ہے تو ایل ادیس کی بات کر دو ایل ادیس ہے تو دیوبندگ کر دو کہتے ہیں یہ اتنے چھوٹی سطح ہے تو آپ بتائیں ہم ان کے سامنے کیسے چھکے یہ تو نفسیات بتاتی ہیں کہ ایکسٹارڈنری مائنڈ کے آگے اورڈنری مائنڈ جھک جاتا ہے کہتا ہے جب آپ بھی اورڈنری ہو میں بھی اورڈنری ہو تو میں آپ کی تباہ کیوں کروں آپ کو تھوڑا سا انٹلیکچول کلاس کے لیے آنے کے لیے اپٹو ڈیٹ تو کم از کم ہونا چاہے یہ ایک بہرحال میں نے یہ پانچ سات چیزوں کا ایک آپ کو بات بتائی ہے جو کہ مجھے مجھے ایزا پرسنلی میں وزٹ جب کرتا ہوں تو یہ چیز نظر بھی آتی ہے اور اس نظر آنے کی وجہ سے یہ سام پتا چاہلے لئا یوٹ اس وجہ سے نفرت کر رہی ہے اس وجہ سے نہیں کر رہی ہے کہ اس کی داڑھی ہے یہ پینٹشلٹ نہیں پہنٹا نہیں اس وجہ سے نہیں کر رہی här وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ یار یہ بندیں ہم سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں اب میں جب ان کو کچھ باتیں بتا ہوں یار جوا hadi یہ باتیں یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں تو پھر مجھے چھوٹری شرم آ دی ہے مجھے شرم آ دی ہے کیونکہ میں نے اپنے بھائیوں کو منتے ریجٹ نہیں کرنا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو ڈیپینڈ کرنا ہے کیونکہ میں اسی کلب کا ممبر ہوں میں ان کے اللہ معاف کرے گے انس تو نہیں اس بارے میں آپ نیز اپنی موت دل رہے ہیں ضرور ہمارے یہ جو بھائی کام کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کہہ رہے ہیں اسلامی برادرز کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں جدید حلقوں میں کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں یہ ان کے ساحل عدیم صاحب میں نے ان کے کچھ ویڈیو سنیا بڑا اچھا کام ہے ان کا اپریشیئٹ کرنا چاہیے اپیل طرح یوت کو قریب کرتے ہیں دین کو جو وہ حالات حضرہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بہت اچھا ہے اللہ انہیں اس کا عجر دے مزید ان سے دین کی خدمت لے اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن کسی انسان کا جو اچھا پہلو ہے آپ کے اندر یہ ایک حوصلہ ہونا چاہیے آپ اس کو اپریشیئٹ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے نا یہ تو ایک انگل ہے نا ایک چیز کو دیکھنے کا کہ مولوی ایسے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ہیں یہ ان کے اندر کمی کتائی ہے کہ وہ دین کو سوسائیٹی کے ساتھ حالات حضرہ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے ہم بھی جب مولویوں میں بیٹھتے ہیں مدارس میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں تو ہم ان کو یہ بات سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے جگہ پر ان کی ٹوننگ کرتے ہیں لیکن ابھی ہم مہا نہیں بیٹھے ہوئی ہیں ابھی ہم آپ کی ٹوننگ کریں گے وہ ہم نے مان لیا اور اس پہ ہم قائل ہیں کہ ورکنگ کرنی چاہیے اور وہ ہو بھی رہی ہے بہت لوگ کام کر رہے ہیں مدارس کے حلقے سے ہی کام کر رہے ہیں کہ اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ گیپ تو ہے اور اس کو فل ہونا چاہیے اور اس کے لئے محنت بھی ہو رہی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ محنت کہاں نہیں ہو رہی وہ دوسری اینٹ بھی نہیں ہے اصل میں اگر آپ غور کریں تو ہم نے مدارس کو دیا کیا ہے آپ کسی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس کو کچھ دیں ٹھیک تو آپ نے اگلے کو دیا کیا ہے جو آپ اس سے ایکسپیکٹیشن لگائے گیٹھے ہیں مطلب سوسائیٹی کا جو کچرہ ہے آسان الفاظ میں وہ مدارس کو ہم دیتے ہیں کچرے سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ سکول میں پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ مدارس سے ڈال دو آپ سمجھے ہیں بات اجیرے کیا آپ نے ایک بات ہے اسی بات کو آپ نہ آگے ایکسپلین کر لیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ناں ڈیمانڈ اور سپلائی والی کہ ہم نے دیا کیا ہے ہم اس بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں ہم اس بنیاد پر کر رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بھئی اگر خیر پھیل سکتی ہے نا اگر معاشرہ ٹھیک ہو سکتا اور یہ ہم مانتے بھی وہ ہم ہی ہیں ہمارے سے ہو سکتا ہے بہرحال کیونکہ دین کو لوگوں تک اگر پہنچایا تو وہ یہ طبق ہے وہ ہم اس پر دوسرے نمبر پر گفتگو کرتے ہیں تو جب آپ اپنی سوسائیٹی کا کمزور ترین ذہن مدارس کو دیں گے تو مدارس سے آپ اتنا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو اس طرح کے انٹیلیکچولز دیں آپ اپنا بہترین بچہ مدارس سے کو دیں نا تو برین ڈرین ہو رہا برین ڈرین جس کو کرتے ہیں یعنی کہ جو زیادہ بچہ مائنڈ کے ذہن سے اچھے انٹیلیکچولز ذہن سے اچھا وہ تو آپ سارا سکول یونیورسٹی کو دے رہے ہیں ادھر دے رہے ہیں اور جو داؤن ہے وہ ادھر آ یعنی اکثر غریب بچے غریب بچے ہیں مطلب گاؤں دہار جو گاؤں دہار سے آ رہے ہیں آپ اپنا بچہ دے ہی نہیں دیں آپ اگر دین کے ساتھ سنسیر ہے مخلص ہے آپ اپنا بچہ دیں دین کو یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے پھر دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے موٹیویشنال سپیکرز ہیں کتنے ملک کتنے ہیں دس پندرہ بیس پچیس چالیس پچاس کتنے ہو اچھا پھر کوئی سینٹر کے لیے جہازے یہ تیار ہو رہے ہیں پھر جتنے بھی ہیں چالیس پچاس سے زیادہ تو نہیں ہوں پاکستان میں ٹھیک کیا اتنے علماء نہیں ہیں جو دین کو سوسائیٹی سے ریلیٹ کر سکیں اصل میں وہ اتنی بڑی تعداد میں جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے اعتبار سے آپ کہیں کہ ان کے اندر بہت کم پرسنٹیج ہے جو دین کو سوسائیٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتی اوورال اگر آپ بات کریں تو بہت علماء ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو دین کو سوسائیٹی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا کر پا رہے ہیں لیکن اس میں دیکھیں ذمہ داری دونوں طرف ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ علماء کی طرف یہ ذمہ داری نہیں ہے وہاں یہ ایک ہم نے کہا کہ بات کی ابتدائی یہاں سے کی یہ ایک کمی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں گیاب کو فیل کرنا چاہیے اور اس پر لیکن دوسری طرف آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ پھر ایسا کر لیں کہ آپ دین پڑھ لیں آپ کیوں نہیں ایسا کر لیں مطلب ایک ہی ہے کہ مدرسے کے بچے کو آپ یونیورسٹی گریجوئیٹ بنائیں اور ایک ہی ہے کہ یونیورسٹی گریجوئیٹ کا بچہ کیوں نہیں مطلب مدرسے میں تعلیم حاصل کر لیتا بہت اچھی با مطلب آپ وہ گیاب فیل کر لیں آپ اگر انہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جو ہے ریلیٹ کرنے پارے آپ کر دیں وہ دنیا کا علم حاصل کر کے دین سے دنیا کو رہنمائی دے سکیں آپ کے پاس دنیا آپ کے پاس شعور ہے کیونکہ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے پھر آپ دین کا علم حاصل کر لیں تھوز بنیادوں پر تاکہ ان کا اتراز بھی رفع ہو جائے ایسا وہ اتراز بڑا اتراز ہے بھی نہیں وہ اتراز بیلیٹ اتراز ہے بہت گئب ہے لیکن آپ کی کہلیں کہ کسی فرد کو مخاطب نہیں کلیکٹیو کلیکٹیو ذمہ داری ہے ریسپونسیبیلیٹی ہے کلیکٹیو کردار دار تو آپ پہ بھی اتنی آئد ہوتی ہے یعنی آپ پہ دین پڑھنا اتنا آئد ہوتا ہے جتنا ان کے اوپر دنیا پڑھنے کی ذمہ داری آئد ہوتی تو یہ اس کو دونوں طرح سے دیکھنا یعنی کہ انہوں نے اگر دنیا نہیں پڑھی تو آپ نے دین نہیں پڑھنا دین نہیں پڑھا اور یہ ایک بڑی کمی کتاہی ہے اور یہ اس طرف آتے بھی نہیں ہے آتے بھی نہیں ہے آتے بھی نہیں ہے اور سنجیلگی سے کوشش کرتے بھی نہیں آئیے بھی میں لازم جب میرے بھائی سے بات ہو رہے تھے میں نے انہوں کو یہی کہا میں نے کہا تھا یار یہ جواد بھائی بھارہ حال جاہل تو لگتے ہیں میں نے کہا بھائی وہ جاہل آپ کے پرسپیکٹیو میں لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو علم اس لحاظ سے وہ جاہل لگ رہے ہیں بھائی بھی یہ چیز ہے نا لیکن آپ کی ہنٹ پر زیادہ بڑا مسئلہ ہے آپ کیوں دین کے لئے ہیں عربی کی چار کلاسیں لے کے یہ سمجھ لینا کے لئے اب ہمیں بہت کچھ آگیا ہے دیکھیں ہم نے اب یہ جو کورسز ڈالنا شروع کی ہیں جی جی آپ کی چینلل پر موجود ہے اب جو لوگ وہ کورسز لے رہے ہیں بلاغذر قرآن کا اصول تفسیر کا اصول فقہ کا لوگ کہہ رہے ہیں دین میں ایسی گہ رہا ہی ہے آفے صاحب ایسی گہ رہی ہے مطلب بات پھر وہی ہے بھائی ہماری گولی تو جیسے کہتا ہے نا تھری نہ تھری کی گولی ہے ٹھیک ہے لگ گئی تو زخمی نہیں کرے گی بندہ ہماری ہے تو آپ آ جائیں نا آپ دیکھیں تو صحیح جب آپ پڑھ لیں گے سن لیں گے دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد یہ گفتگو کریں نا کہ یہ بے فائدہ ایسا ہے پھر گفتگو کریں پھر آپ کے مطلب حالق سے بات نکلنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا بہت چیز پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں یار ہم ایسی خامقہ کسی اور دنیا میں رہتے تھے مناسب ہم نے حقیقت کو سمجھا نہیں تھا ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں جو اس قسم کے یہ سائنس فکشن اور یہ وہ دعوی کرتے رہتے ہیں انٹرپیٹیشنز کرتے ہیں برادرز انسا سب کو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں میں نے سنایا پڑھائے ٹھیک ہے ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے ہمیں سنایا مطلب میں ایک مولوی ہوں نا مولوی کا ٹائگ ہے نا میرے ساتھ ہم لوگ اپ ڈیٹ ہیں ہم نے تمہیں سن لیا یعنی کیا بات کر رہے ہیں ہم نے مجھے آپ کہیں کہ سائل عدیم صاحب کی ویڈیو سنیئے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں فلان فلان سنیئے ٹھیک ہے امران این 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 ان کو میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ٹھیک ہے ڈاکٹر سرار احمد ان کے ہاں میں نے آٹھ سال کام کیا بہت سنا ان کو غامدی صاحب ان کے ہاں جاتے رہے ہیں احمد جویز صاحب کی مجلسوں میں چاہتے رہے ہیں تبلیغی جماعت میں ہم نے وقت لگایا اور کتنے کب کو پڑھتے ہو تبلیغی جماعت میں ہم نے وقت لگایا مدارس میں ہنفی مدارس میں ہم نے پڑھا ایل ادیس کے مدرسوں میں ہم نے پڑھا ٹھیک ہے یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا جماعت اسلامی کے سٹڈی سرکل میں جاتے رہے تنظیمی اسلامی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے لیکن شیکھ وہ پریئیت ہری بڑا مائنوٹ ایک طبقہ بہت ہی مائنوٹ ہے بھائی مائنوٹ ہے کیا ان مائنوٹ کو بھی آپ نے سن لیا بات تو یہ آپ نے ان سے کوئی استفادہ کیا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ایک پیاس ہے کہ بھائی ریلیٹ نہیں کر پا رہے تو ریلیٹ کرنے والا ایک طبقہ جو موجود ہے وہ بیشک مائنوٹ ہے وہ بیشک مائنوٹ ہے آپ ان سے کتنا استفادہ کریں تو کمس کونی کو سن لیں آپ کی پیاس تو گجے نا اور اگر آپ کی پیاس آپ نے ان کو بھی نہیں سنا تو آپ اتراز براہ اتراز آپ ایک اجبیسی میں پڑھے ہوئی ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ میں ٹھیک ہوں یہ بھی پوائنٹ ہے آپ دین کے سچے طالب علم نہیں ہیں وہ مانیوٹ طبقہ آپ کو سن کے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو سننے کو دیا یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے یعنی وہ اتراز کرتا ہے کہ بھائی یہ تو 1% ہے تو وہاں والی بات کی 1% کم از کم پھر وہ ریلیٹ ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں تو وہ کم از کم عوام کے اندر بھی پھر ہوتا ہے عوام پھر اس کو سنتے نہیں کیونکہ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں بھائی آپ کو اسی کو کمل سننے تو آپ کی وہ پیاس جو آپ کے اترازات جو ہے وہ بجھ سکتے اگر آپ بجھانا چاہیں تو اگر تو بجھانا نہیں چاہتے سوشل میڈیا پہ میری کچھ لوگوں کے ساتھ بحاث ہو جاتی فیس بک پہ میں کافی عرصے سے کمنٹ کی کمنٹ سیکشن ہو جاتی تو جب بحاث ہوتی تھی تو ایک صاحب کو میں نے کہا وہ بھی پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹر تو بہت اچھے ماشاءاللہ سے ہمارے دوست ہی ہیں پروفیسر دی میں نے کہا دیکھیں بات یہ ایک فرق ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا میں نے دس کتاب بھی لکھی ہوں گی میں نے انہوں نے کمنٹس میں کہا شاید آپ نے کوئی پڑے ہی ہو لیکن میں کمنٹ کہہ رہا ہوں آپ کی کتابیں میرے سامنے کھلی پڑی ہیں سکرین پہ فلا فلا یہ اصل میں فرق ہے آپ میرے پر اکساز کر رہے ہیں مجھے پڑے بھی نہ اور میں آپ کے اوپر جو کہہ رہا ہوں میں نے پڑا ہے کتابیں ابھی بھی کھولی ہی ہیں میں نے ویریفائی کرنے کے لیے کہ میں یہ صحیح ہو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خلا پیچھ پہ آپ نے یہ بات کہی ہے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں نا یہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کی آپ کہہ لیں نا پس سنانے کے ماہر ہیں کہ ہماری بات سن لو لیکن یہ ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے دیکھیں بات یہ جو آپ سنا رہے ہیں نا وہ تو آپ کا علم ہے وہ تو آپ کا ہے ہی ہے بیسیکل ہی آپ کے علمیں بڑھوتری تب ہوگی جب آپ سنیں گے بہت اچھی بہت جو آپ سنا رہے ہیں وہ تو آپ کا ہے ہی ہے اور وہ ادھر تک ہی رہے گا وہ ادھر تک ہی رہے گا ایڈ کرنا ہے تو سنو بڑھے گا تب جب آپ اس میں ایڈ کریں اور وہ سننے سے بہت اچھی بہت اچھی بہت لوگوں کو سنیں آپ علماء کو سنیں خاص طور پر ہم کہہ لیں ٹریڈیشنل کے علماء ہیں آپ کو جیسے اترازات ہمیں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت اترازات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر لیکن ہم سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ساروں کو سنتے ہیں صحیح تو آپ لوگوں کو اترازات ہوتے ہیں آپ بھی سنیں یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے یہ کمی میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے کہ کیا ہے مطلب آپ اس کو کیا کہیں کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا یا کیا لیکن نہیں اچھا اس کی بنیاد پڑھتے ہیں اور اس وجہ سے ایک امیجنری برڈ میں رہ رہے ہیں ایک اپنے دماغ میں خیالاتی دنیاں تخیلاتی دنیاں بنای ہوئی ہے ہم یہ ہیں وہ یہ ہیں ارشاک اس کی ہے کہ یہ بھی مجھا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ علماء کے ساتھ بیٹھتے نہیں کیونکہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اب کتنی مشکل سے کہ بندے نے چار سال لگا کے ایک دیوار بنائی ہو ذہن میں اب وہ کسی کے وہ آبالی بات کوئی سناتے ہی جا رہے ہیں کہ سن نہیں رہے ہیں سنیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اب وہ جب دیوار ٹوٹے گی تو ذریعہ بات ہے کہ ضمیر پینچ تو کرتا ہے کہ بھائی علو تیری دلیل اتنی کمزور تھی بھائی نہ وہ بائبل میں ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے اور تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جاؤں گا تو چار گھنٹے میری بحث ہوگی اور وہ چار منٹے پہ بات ہی ختم ہوگی تو ایک دیوار بندے کو چٹکا جو لگتا ہے اس وجہ سے وہ بیٹھتے ہی نہیں ہے نہیں سیر ہم سب کے بارے میں نہیں ہے نہیں سب کے بارے میں لیکن آپ کو رکھتا ہے کہ ایک سیکالوجی کی بات کر رہا ہوں نہیں اصل میں لیکن یہ جو ایک نشہ ہے کہ لوگ کتنے فالوورز ہیں لوگ میری بات سنتے ہیں بات یہ میں نے پھر وہی کہا دنیا میں باتیں کرنے والے بہت لوگ آئیں صبح سے شام تک باتیں ہو رہی ہیں روزانہ ہزاروں نئی رائے سامنے آتی ہیں لیکن باقی کتنی رہ جاتی ہیں اصل یہ بات ہے فلسفر کتنے گزرے ہیں لیکن کتنے فلسفر ہیں جن کے فلسفر کے بارے میں ہیں جن کے نام بھی آپ جانتے ہیں ارسطو ہے اپلاتون ہے سکرات ہے نام رہا کیونکہ جب آپ کی بات میں بزن ہوگا جب آپ کی دلیل کا بزن ہوگا آئے میڈیا میں یوٹیوبر کتنے سب کہہ رہے ہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے صرف اور کچھ نہیں آپ ایک مقام پہ جا کے کچھ کہو وہ مقام کب ملتا ہے جب فلسفر نے مانا عوام الناس یہ بڑی اہم بات فلسفر نے مانا سائنسٹس کو مقام کب ملے گا نیوٹن کو یا سٹیون ہاکنگ کو کب مقام ملا جب سائنسٹس نے مانا کہ یہ اعلیٰ درجہ کا ساتھ ہے آپ مذہب میں مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ علماء جو ہیں ہم ان کو بائی پاس کر کے ہمیں کو مقام مل جائے گا تو بھئی یہ ایک خیلاتی دنیا خام خیالی ہے لگے رہے ہیں پھر تائم پاس کریں بہت احباب آجنگ کافی زیادہ ہماری اس پر ڈسکشن اب تقریبا انٹرڈکشن کے حوالے سے مکمل ہو چکی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکس سیشن سے میجر سائنس کا تذکرہ جو ہمیں شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنو کہ اندر قرآن و سمیت کو سمجھنے کی